خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہوتی تو یونان کشتی حادثہ نہ ہوتا روزگار اور تعلیم کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان بیرون مک جاتے تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہان خیال کہا کہ یونان کشتی حادثے میں ہونی والی اموات بہت بڑا سانیہ یونانی کوسٹ گارڈز نے اس واقعہ میں بہت ظلم کیا کوسٹ گارڈز نے بے حصی کا مظاہرہ کیا اور ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نہ بچایا یونان کے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا پارلیمنٹ سانیہ یونان کے سوگواروں کے غم میں شریک ہے غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجوانے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یورپ جانے والے افراد کی خواہش کا مجرموں نے فائدہ اٹھایا ہماری حکومت کے پاس دو ماہ ہیں ہم ان ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں ہم سب کو مل کر اس پر کاروائی کرنا ہوگی انسانی سمگلنگ کی آر میں پاکستانی نوجوان پانی میں ڈوب گئے انہوں نے یونیورسٹی وائس چانسلرز پر ایک بار پھر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایسے بی سی بھی موجود ہیں جو گیارہ گیارہ سال سے اہدے پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بلائے تو پیش نہیں ہوتے درسگاہیں ایسے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن میں خدمت کا جذبہ ہو قبل عظیم خاجہ آصف نے کہا کہ امریکہ بھارت کے بڑھتے تعلقات سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری چین کے ساتھ مشترکہ سرحدیں ہیں ہماری افغانستان، ایران، بھارت کے ساتھ بھی مشترکہ سرحدیں ہیں پاکستان کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے خاطرخواہ بہتری کی ضرورت ہے اور اس بہتری کی قلید امریکہ، چین اور دیگر طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے مشکل جیو پولٹیکل بیلنسنگ عمل کو برقرار رکھنا ہے جن کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہ ہے